محترم احبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمایا اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو شریعت متحرہ نے اس تربیت کا ایک نساب متعین کیا ہے وہ نساب کیا ہے؟ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ادیب اولادکم على سلاس خصال اپنی اولاد کو تین چیزیں دکھا دو تین چیزیں سکھا دو سب سے پہلے کیا ہے؟ حب نبیکم سب سے پہلے اپنی اولاد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دے دو حضور کی محبت دے دو حضور کا عشق دے دو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حضور کا عشق کیسے دیں ہمارے بچے تو ایڈونچرز موویز دیکھتے ہیں ہمارے بچے تو کارٹونز دیکھتے ہیں ہمارے بچے تو ایڈونچرز موویز میں ایسے مہو ہو جاتے ہیں کہ جب ہم ان کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتے ہیں تو ٹی وی کے علاوہ انہیں کوئی اور چیز نظر نہیں آتی اور کسی اور چیز کو قبول بھی نہیں کرتے وہ اس لیے ہے کہ ہم مؤخر کر دیتے ہیں اس تربیت کے سلسلے کو ہم بہت تاخیر سے تربیت کو شروع کرتے ہیں اگر بچے کی عمر دو اور چار سال کے مابین ہو تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے واقعات بیان کریں حضور کے موجزات بیان کریں اور میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارا پریکٹیکل میتھڈ ہے جس کی بنیاد پر الحمدللہ آج دنیا بھر میں ہزاروں والدین اپنے بچوں کی تربیت انہی خطوط پر کر رہے ہیں اور ان کو نتائج اور سمرات نظر آ رہے ہیں تو اس لیے جو بنیاد میں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آغاز وصالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے کرنا ہے اب حضور کی محبت سے آغاز کیسے کیا جائے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو حضور کے پیار کے واقعات سنائیں حضور کی محبت کے واقعات سنائیں عمر کے مابین جب بچے کی عمر ہو تو اس وقت بچے کو بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج کیسے ہوا کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں میں سے گزر کر اللہ کے عرش تک رسائی حاصل کی اور بچے اس میں انٹریسٹ شو کرتے ہیں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ دو اور چار سال کے مابین اس عمر کا بچہ ان واقعات کو محفوظ بھی کر لیتا ہے اور بچہ کیونکہ اس کا ذہن ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے اس کورے کاغذ پر جو تحریر آپ پہلے نقش کریں گے وہ اس کے لوہ دل پر نقش ہو جائے گی اور کوئی اس تحریر کو مٹا نہیں سکتا اس عمر میں آپ بچے کو بتائیں حضور کے میراج کے واقعات بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزاز کے لیے کس طرح آسمانوں سے برا گئے کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں پرواز کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موجزات بیان کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے کس طرح آسمانوں سے ملائکہ کا نزول ہوا فرشتوں کا نزول ہوا اور فرشتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت پر مسرطوں کا اظہار کرنے کے لیے دنیا میں آئے اور ننے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آتے ہی ملاد کے فوراً بعد ولادت کے فوراً بعد ننے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کیا کام کیا آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں میں لے جایا گیا ایک بادل آیا اور اس بادل نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا سیدہ آمین رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے فوراً بعد اپنے ننن محمد کو دیکھا تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان سے ایک بادل آتا ہے اور وہ بادل میرے ننن لال کو اٹھا کے آسمانوں میں لے جاتا ہے اور آسمانوں میں میں آواز سنتی ہوں کہ آج وہ آگیا ہے جو دونوں جہانوں کا سردار ہے آج وہ آگیا ہے جو دونوں جہانوں کا سردار ہے کہا پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس حضرت آمن رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ میں لیا جاتا ہے تو کہتی ہیں کہ سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ میرا ننہ میرا لال محمد عربی سجدے میں چلے جاتے ہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں اب میں صرف یہ سبحان اللہ کہلوانے کے لیے بات نہیں کر رہا اس پر ہم نے عمل کرنا ہے یہ واقعہ ہم نے اپنے بچوں کو سنانا ہے اور بچے اس میں انٹریسٹ شو کریں گے انٹریسٹ کا اظہار کریں گے یہ واقعات ان کو اذبر ہو جائیں گے اور یقیناً وہ بچے پھر عاشق رسول بنیں گے ان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا ہوگا سجدہ آمنہ کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ملاد کے فوراً بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں سجدہ شفا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں سجدے میں کچھ پڑ رہے ہیں کچھ کلام کر رہے ہیں تو میں نے کان لگائے کان قریب لگا کر میں نے سنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ننے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں کہا تو اس وقت بھی ایک یعواز آ رہی تھی تو آپ اپنے بچے کو بتائیں گے کہ ہمارے آقا جب اس دنیا میں آئے تو آتے ہی عمت کے لیے دعائیں شروع کر دیں یعنی آقا کو ہم سے کتنا پیار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتائیں کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا بچہ کہے گا کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم ہیں اللہ نے ان کو ایسے موجزات سے نوازہ ہے بچہ بار بار کوسٹن کرے گا بار بار سوالات کرے گا آپ بچے کے سوالات کے جواب بھی دیتے رہیں پھر بتائیں کس طرح ہرن نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا کس طرح بکری نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا کس طرح اونٹنی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہ مردوان نے تو آپ کے موجزات کو بعد میں دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مہد میں تھے پنگھوڑے میں تھے تو میں اس وقت دیکھتا تھا کہ آپ اشارہ کرتے جس طرف آپ کی انگلی جاتی ہے اس طرف چاند چلا جاتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرہ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جب میں پریشان ہو جاتا تو چاند مجھے بہلایا کرتا تھا تو یہ واقعات ہم نے اپنے بچوں کو بتانے ہیں کس عمر میں بتانے ہیں دو سے چار سال کی عمر تک اس قسم کے واقعات جن میں میریکلز ہوں میراکلس انٹرکلز